اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زیشان سپلینڈ تو فرنڈس آج بارش کے حوالے سے ہی کچھ آپ کو بائک کی ٹرکس دینے لگے ہیں تو فرنڈس آپ بائک کو کس طریقے سے بارش والے دن میں چلا سکتے ہیں اور اپنی بائک کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے اس کا اگنیشن سوچ سب سے پہلے گریسنگ کر دینی ہے اور اگر کوئی شاپ پر اویلیبل ہو تو اس کی اوپر چڑھا دینا ہے تاکہ آپ کی بائک پانی اور پانی سے بچ سکے تاکہ آپ کی وائرنگ کو کوئی نقصان نہ ہو دوسری جو موسٹ ایپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے پانی بہت زیادہ جاتا ہے اور آپ کی بائک اسی وجہ سے بند ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پلگ وائر یا پلگ کے اگر آپ کی پلگ کے اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے یا خراب ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو چینج کروا کر واٹر پروف لگوا دینی ہے اگر ایسا اویلیبل نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے تو آپ نے اس کو پوری کو گریسنگ کر دینا ہے تاکہ آپ کی بائک یہاں سے پانی نہ جا سکے تیسری اور موسٹ ایپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی وائرنگ بائک اس میں چلانے کی وجہ سے بارش میں چلانے کی وجہ سے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بائک یوز کرتے ہوئے یعنی بارش وال دن یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کی ہیڈ لائٹ بلکل اون رکھنی ہے تاکہ اگر تو اس کی وائرنگ میں پانی چلا گیا ہے تو وہ سوک جائے اور آپ کی وائرنگ کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کی بائک بند نہ ہو تو فرنڈز چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بارش والے سیزن میں یا جب آپ کے روڈز ڈرائر نہ ہو تو آپ کس طریقے سے اپنی بائک کو چلا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو فرنڈز پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بریک سسٹم یعنی آپ کا روڈ جب ڈرائر نہیں ہوتا یا ہلکی ارکی بارش ہوئی ہوتی ہے تو روڈ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور آپ کی بائک آپ بریک لگانے کی ویسے سلپ ہو سکتی ہے آپ نے کبھی بھی سنگل بریک ایسے موسٹ میں یوز نہیں کرنی ہے آپ نے ڈیول سسٹم بریک یوز کرنی ہے یعنی فرنڈ اور ریئر بریک کو دونوں کو ایک ساتھ یوز کرنا ہے کبھی بھی آپ کو ایسے موسٹ میں بریک کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دونوں بریکوں کو ایک ساتھ دمانا ہے تاکہ آپ کی بائک کے دونوں ٹائر ایک ساتھ سے رکھیں اور آپ کی بائک محفوظ رہ سکے کسی بھی ہاتھ سے ہے تو فرنڈز آپ ڈیول بریک سسٹم اس لئے یوز کرتے ہیں دا کہ آپ کی ٹائر ہوتے ہیں وہ سلپ نہ ہو کیونکہ اس طرح کے موسم میں جب روڈ پر پانی ہوتا ہے تو وہاں پر گرپنگ اچھی نہیں آتی ہے اس ویسے آپ کی بائک سلپ ہو سکتی ہے تو فرنڈز دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس والے بارش والے دن کبھی بھی کوئی اور روڈ استعمال نہیں کرنا جو آپ روڈ نارملی یوز کرتے ہیں آپ نے اسی کو پائی روڈی دینی ہے اگرچہ وہ روڈ خراب ہے لیکن پھر بھی آپ وہی سے جائیں کیونکہ آپ جس روڈ کو روز یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مین ہولز کس طرف ہیں یا پھر بجلی کے وائرس یا الیکٹرک وائرس کس طرف سے جا رہے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو آپ ان حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو آپ نے پائی روڈی دینی ہے جو روڈ ہوتے ہیں جو روڈ ہوتے ہیں جو آپ نارملی یوز کرتے ہیں آپ انہی کو پہ روڈی دیں اور انہی روڈز کے استعمال کریں تاکہ آپ کسی بھی حادثے سے بھائش سکیں فرنس اس کے بعد جو ایک most important tip ہے خصوصاً کراچی والوں کے لیے کیونکہ کراچی میں بارش ہونے کی وائے سے کچھ سسٹم ایسے اچھے نہیں ہیں وارٹر سیوریج کے تو ہر جگہ پانی کھڑ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے کی جگہ جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی بائک کے ٹائر اس کے اندر ڈپ ہو سکتے ہیں تو آپ نے وہاں پر بائک کس طرح سے چلانی ہے تو فرنس آپ نے ایسی جگہ پر ہمیشہ بائک کی سپیڈ بلکل سلو رکھنی ہے کبھی بھی آپ ایسا نہیں کریں کہ آپ تیز سپیڈ رکھ کے آپ بائک وہاں سے نکال کر لے جا سکتے ہیں ایسا کرنے کی صورت میں آپ کی بائک بند ہو جاتی ہے اور اس کی پلگ وائر کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو آپ نے ایسی صورت میں ہمیشہ بائک بلکل آہستہ سے چلانی ہے کیونکہ زیادہ تر سیچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جبکہ آپ کی بائک تیز چلانے کی ویسے آپ کی بائک بند ہو جاتی ہے جس طریقے سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آگے جو بائک جا رہی ہے وہ تیز چلا رہے ہیں اور اس ویسے ان کے سیلنسر میں پانی جا سکتا ہے اور ان کی بائک بند ہو سکتی ہے تو آپ نے اس صورت میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بائک بلکل آہستہ چلانی ہے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ بلکل ٹھہرہ رہے اور کبھی بھی آپ کی بائک کے پلگ وائر میں نر جائے تو فرنس اس طرح کی سیچویشن میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس سٹیٹیجی کو یوز کر کے اس جگہ سے آرام سے سکپ کر سکتے ہیں کہ وہ روڈ کی کس طرف ہے وہ میڈ میں آتا ہے یا وہ پھر ٹاپ رائٹ پر یا ٹاپ لیفٹ پر ہے تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے پوری اس روڈ پر آپ نے اسی سائٹ پر بائک چلانی ہے جس سائٹ پر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر مین ہول نہیں ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو مین ہولز ہوتے ہیں وہ ایک ہی لائن میں بنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ مین ہولز رائٹ پر ہو کچھ لیفٹ پر ہو تو آپ کسی بھی مین ہولز سے بچ سکتے ہیں جو کہ ریسنٹ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کراچی میں ریسنٹ ساتھ ساتھ ہوئے اور بائک گرنے کی ویسے کافی امواد بھی ہوئے تو آپ نے وہی روٹ یوز کرنا ہے جو آپ روزانہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کوئی نیا روٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے مین سول کا بلکل دھیان رکھنا ہے اگر وہ ٹوپ رائٹ پر ہے تو آپ نے لیفٹ سائٹ یوز کرنی ہے اور اسی لیفٹ سائٹ کو لے کر آپ نے لاز تک جانے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کرنا مت بولیں تو فرنس ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ